مہر کے گاؤں عمر عبرو کے باسی علی اکبر عبرو، عبد الحمید عبرو، نور احمد، مسمات نصیبان، غلام رسول، خلیل احمد عبرو اور دیگر عبرہ برادری کے مرد اور خواتین نے بچوں کے عمرہ احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ باسر ملزمان وزیر، علی گوہور، ممتاز، میر قادربخش، حفیظ، وراس، میر ہزار، وقار بدلو جتوئی اور دیگر نے کاسم شاہ میں تین ہزار سے زائد محکمہ جنگلات کی زمین سمیت ہماری ذریعی زمین پر قبضہ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری زمین کا پانی بند کر کے زبردستی غیر قانونی وارٹر کورس اور راستہ بنایا ہے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق محکمہ جنگلات کی زمینوں سے قبضہ ختم نہیں کرائیں گے اور ڈی ایف او دادو پیسے لے کر ملزمان کا ساتھی بنا ہوا ہے جس کے باعث وہ سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود قبضہ ختم نہیں کر رہے انہوں نے کہا کہ ملزمان باثر ہیں ہمارے کسانوں پر حملہ کر کے علی حیدر بروہی اور وارس بروہی کو قتل کیا تھا راجونی فیصلے پر عمل نہیں کر رہے ہم پچاس سال سے اپنے گاؤں میں بیٹھے ہیں جتوئی برادری کے باثر فریق ہمارے عزیز عبدالفتہ علی اکبر عبدالحمید اور دیگر کو موت مار دھمکیاں دے کر حملہ کر کے گاؤں سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں جبکہ رادن ایسا چو اور پولیس سے مل کر اپنے موت مر جانے والی خاتون کا اور دیگر پانک جھوٹے مقدمے ہمارے اوپر درج کروا دیئے ہیں جھوٹے مقدمے میں محمد حاشیم اور عبدالفتہ گرفتار ہیں مزید دس سے زائد افراد پر جھوٹے مقدمات درج کروائے ہیں جو ہمارے ساتھ ظلم ہے ہمارا عدالت میں کیس چل رہا ہے اس کے باوجود باثر اور کریمینل افراد ظلم کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ رادن پولیس ملزمان کی ساتھی بنی ہوئی ہے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان آئی جی سندھ ڈی آئی جی ہیدراباد ایس ایس پی دادو اور دیگر آلہ احکام سے مطالبہ کرتے ہوئے اپیل کی ہے کہ محکمہ جنگلات کی زمین پر قبضہ ختم کرا کے باثر ملزمان کے خلاف کاروائی کی جائے اور غیر قانونی نہر کو ختم کرا کے تحفظ فراہم کیا جائے